یہ کا معاملہ جو ہے ہمیں پاور جو چوبیس گھنٹے میں تقریب ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ ملتا ہے وہ بھی پانچ منٹ دس منٹ پول بچھا ہے لیکن تار آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہو جے کے 24 سیون کا سوشل میڈیا پلیٹ پر مور میں ندیمان اس وقت ہم موجود ہیں شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملا کے آخری علاقے میں زالورہ علاقے میں یہاں پر میرے ساتھ یہاں کے ریاش بزیر موجود ہیں ان کے کچھ مسئلے اور مسائل ہیں آئیے ان سے ہی بات جیت کرتے ہیں آپ کا خیر مقدم ہے جے کے 24 سیون میں سر گلاوان میر سر پنج جالو ہے سر پنج جی جو لوگوں کے یہاں پر مسئلے اور مسائل ہیں کیا کیا مسئلے اور مسائل ہیں مسائل تو بہت ہیں سر ایک تو دو مسائل زیادہ تر ہیں ایک پانی کا اور دوسرا پاور کا زیادہ تر پاور کا ہے پول بچھا ہے لیکن تار تار ہی نہیں آج تقریباً چار مینے ہو گئی پول لگا کے لیکن تار ان کو نہیں بھی ہے پاور ہے ہی نہیں آپ سمجھو کہ آپ سمجھو 20 سال پچھت سال سے پاور ہی نہیں نیزر پانی کی پرابلیم تھی لیکن ہم گورنٹ صاحب کے مہت مشکور ہیں کہ جنہی جلدہ مشن چل رہا ہے تو ابھی چل رہا ہے تو اس کا کام چل رہا ہے پانی تو انشاءاللہ کیمی ہوئی ہے تو ابھی تو نہیں ابھی تو چل رہا ہے کام ابھی کام چل رہا ہے بجلی کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو بجلی کی کیا بجلی کی پرابلیم بہت سکت ہے بہت بہت سکت ہے یہاں تو بجلی ہے ہی نہیں آپ سمجھو تو ایک آدھا گھنٹہ پندہ منٹ بھی نہیں آتے بجلی کی بہت پرابلیم ہے کیا یہ میٹرائز ایریا نہیں ہے پورا علاقہ میٹرائز نہیں ہے نہیں نہیں میٹرائز اور پول بھی نہیں آپ دیکھو نا آپ خود بھی دیکھ سکنے کہ یہ آئی نا درکتوں پر تار بچائیے بجلی کی کتنی بلابت سات سو نو سو بیس نو سو بیس میں آپ کو ایک گھنٹہ بھی بجلی نصیب نہیں کچھ نہیں پندہ منٹ بھی نہیں ایک گھنٹہ بھی آپ کی طرف سے کیا گزارش رہے گی ہماری طرف سے یہ گزارش ہے ہماری بجلی اگر ہے نا مطلب بجلی لگا یہ پور لیکن تاری نہیں پیچھاتے ہیں آج کل کرتے ہیں ہم جاتے ہیں میں یہاں کا رہشی ہوں تو آپ نے پہلے ایک پانی کا جو معاملہ ہے اس میں جل جون مشن کی تا یہاں پر کام ہو رہا ہے کئی جگہ پر کچھ گوتا ہے ضرور ہیں لیکن کام شد و مد سے جاری ہے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے جل جو میں چھے کروڑ اور تیس لاکھ کا جو اماؤٹ ہے یہ رات ہو رہا تھے معاملہ حل نہیں ہوگا اس میں کچھ ٹائم لگے گا ضرور لیکن ان کا یہ مشن ہی ہے گر گر تک جال پوچھانا ہے اور دوسرا جو معاملہ یہاں پر سرپنچ صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ بجلی کا معاملہ یہ بلکل جنیون ہے یہاں پر جو بجلی کا معاملہ جو ہے ہمیں پاور جو چوبیس گھنٹے میں تقریب ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ ملتا ہے وہ بھی پانچ منٹ دس منٹ تو اس میں ہمیں آپ کی چینل کے وسط سے میں ال جی انٹیز زمیہ تک اور چیف انجنئر پروڈیکٹ صاحب سے میں موتبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے عوام کی طرف سے بھی اور اپنے سرپنچ میں آلریٹی اس سے پہلے بھی کہا ہے میں اپنی طرف سے بھی ان کو یہ پائیگام پہنچھانا چاہتا ہوں کہ جو سگریگیشن کا معاملہ ہمارا پیشلے دو سال سے اس کی لئے پراسی چل رہی ہے اس میں کام تقریبا ایٹی پرسنٹ کام ہوا ہے لیکن اس میں ابھی تار وائرنگ ابھی نہیں لگی ہوئی ہے تو ہم آپ کی چینل کے واساتے سے اس تقریب پائیگام پہنچھانا چاہتے ہیں چیپ انجینر پروڈیکٹ سری نگر سے ایسی نارت سرکل صاحب سے ان سے موتبانہ گزارش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو یہ معاملہ ہے یہ آپ حال کارنے کی کوشش کیجئے تاکہ ہم زیادہ سفر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ گاؤں دو پنچائت حلقوں پر مشتمل ہیں تقریبا اس کی سگی پورا تک اس میں تین پنچائت حلقے ہیں تقریبا جو اس کی پاپلیشن ہے وہ پاندرہ ہزار سے زیادہ ہے لیکن پاندرہ ہزار سے زیادہ ہے لیکن یہاں پر جو یہ بنیادی جو مسلطہ ہے وہ جو پانچ ترجہت ہوتی ہے گورنمنٹ میں اس میں سڑک ہوتی ہے بجلی ہوتا ہے پانی ہسپٹیل اور سکون جو ہسپٹیل یہاں پر ہے وہ ایک رنٹیڈ کمری میں ہے اس دس انٹو دس فٹ کیا کبھی آپ مطلقہ محکمے کے پاس نہیں گئی یہ فریاد لے کے کہ یہاں پر ہسپٹیل کے حوالے سے ہم بار بار ہم سوشل میڈیا کے واساتھ ہم نے وحفت بھی یہاں سے بیجی تھی لیکن اس میں کوئی کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے ہم الگی انتظامیت آپ کی وساطت سے یہ پائیگام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ مسئلہ حیلت ریلیٹڈ جو مسئلہ ہے یہ حل کی جائے ہمارے گاؤں میں ایک پرائیمری حالت سنٹر ہونا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سافر نکچ کیونکہ ہمارا یہ جو گاؤں ہے یہ زلہ بارہ ملاکہ لاشٹ گاؤں ہے یہ سوپور سے سترہ کلومیٹر دور ہے اگر ہم ڈسٹک سے اس کی ہم فیصلہ دو جو ہے وہ تھرٹی فور تھرٹی فائی کلومیٹرز دور ہے یہاں پر اگر کوئی ریلیٹڈ جو مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر جب ہم کوئی پیشنٹ یہاں سے سوپور یہاں سے جانا پاڑتا ہے ہمیں سوپور جانا پا وہ دور ہوتا ہے تو اگر کوئی امرجنسی کیس ہوتا ہے تو اس میں اس کی ڈیٹھ جو ہوتی ہے وہ راستی میں ہی ہوتی ہے یہاں کے مقامی ریش پیزیجن سے ہم نے بات کی تو ان کی کچھ مسئلہ مسائلز ہیں جہاں پانی کے حوالے سے بات کریں جل جی من مشن کے حوالے سے بات کریں ہم یہاں پر شدومت سے چل رہا ہے وہیں یہاں پر ایک اور پرابلمز ہیں ان کی جو کی بجلی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ نو سو بیس روپے ہم پر منز ادا کرتے ہیں لیکن ایک گھنٹے کی بھی بجلی ان کو محرام نہیں ہوتی ہے اب یہ یہاں کے مقامی ریش پیزیج ایل جی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ زلہ انتظامیہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کی وہ توجہ دی جائے تاکہ یہ لوگ بھی رات کی ساتھ لے سکے ندیمانی جے کے ٹوانٹی پور سیون زالورہ